ہیلو ایوریون ویلکم بیک ٹو می چینل آدمی آپ کے ساتھ جو کٹ شیئر کرنے جاری ہوں مینی پیڈی کیٹ ہے بہتی زبردست ہی ہے اس کے یوز کرنے سے آپ کے ہینڈ اور فوڈ بہتی زبردست سے وائٹ انڈ بائٹ ہو جاتے ہیں کافی اچھا سا ریزلٹ رہتا ہے اینڈ اس کے علاوہ اس کو اسٹوڈنٹ کیٹ بھی کہتے ہیں کیونکہ جو اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں جو کلاسس لے رہے ہوتے ہیں بیٹیشن کی جو سیکھنا چاہتے ہیں یا پھر اگر آپ گھر پہ بھی مینی پیڈی کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کی ہیلپ سے ایزلی مینی پیڈی کر سکتے ہیں وہ بھی بہتی زبردست ریزلٹ کے ساتھ کیونکہ یہ جو کٹ ہے پروفیشنل کٹ ہوتی ہے اس کو جو ریزلٹ ہوتا ہے کم مال کا ہوتا ہے سو یہ کٹ کس طرح کیے آپ کے ساتھ شیئر کروں گے یوزش شیئر کروں گی مگر ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میرے ایک ریقویسٹ ہے اگر آپ نے یہ چینل پر نیو ہے میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور جو بیل آئیکن سے زرور پرس کر لیں تاکہ جتنی بھی ویڈیوز میں اپلوڈ کروں گا آپ کے پاس میرا نوٹیفیکیشن فوراں آجائے چلے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں یہ جو میری پیڈی کٹ ہے جیسی کا پروفیشنل کی ہے بہت ہی زبردستہ اس کا ریزلٹ ہوتا ہے اس کو ٹریٹمنٹ کیٹ بھی کہا جاتا ہے ہینڈ ایڈ فوڈ کے لیے بہت ہی اچھی ہوتی ہے اس کے علاوہ اس کو آپ آل ٹائپ اسکن پر یوز کر سکتے ہیں اس کی پیکجنگ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی پیکجنگ بھی کافی اچھی سی ہوتی ہے بیٹیپل سی ہوتی ہے اگر آپ کوئی بیسٹ کیٹی یوز کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ اس کو ضرور رائے کریں کیونکہ اس کا ریزلٹ بہت ہی زبردستہ ہوتا ہے اس میں شرف دیئے ہوتے ہیں جس میں ساری کریمز ہوتی ہیں بہت ہی اچھی سی ہوتی ہے ریزلٹ بھی کافی اچھا سا رہتا ہے آپ اس کے کنٹینر دیکھ سکتے ہیں اس کے جو کنٹینر ہے وائٹ اینڈ پر 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 ہوتے ہیں بہت ہی اچھے سے ہوتے ہیں اس کا جو اندر سے کلر آپ دے سکتے ہیں بہت نائٹ سا جیسے کوئی وائٹ کلر اس میں تھوڑا سا پر پر ڈال دیا جائے تو جو کلر بنتا ہے وہ آپ دے سکتے ہیں اس کا جو لڑ ہے اس میں ملچ ویو ہوتی ہے یہ آپ دے سکتے ہیں یہ میرے پاس ماسک ہے اور اس کا کنٹینر بھی سارے جو کنٹینر ہے سائز سیم ہوتا ہے اس کے علاوہ جو کلر ہے ازیاتر کریمز کا کلر سیم ہوتا ہے اس کے علاوہ اس کو آل ٹائپ اسکن پر یوز کر سکتے ہیں میل اور فیمیل دون پر یوز کر سکتے ہیں کافی اچھا سا اس کا ریزلٹ رہتا ہے سو اس کٹ کو یوز کر کے آپ اس طرح سے مینی پیڈی کر سکتے ہیں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں سب سے پہلے آپ پام وٹر لیں گے یعنی کہ نیم گرم پانی لیں اس کے اندر پھر آپ اینی شیمپو کا یوز کریں گے جو کہ آپ کے گھر پہ ہو ایزلی تو آپ اس شیمپو کو ڈال لیں اس کے علاوہ اس میں تھوڑا سا گلیسرین ڈالیں لیمن ڈروپس ڈالیں لیمن ڈروپس کے لیے آپ ہاف لیمن لیں گے اور کٹ کر کے لیمن ڈروپس یوز کر لیں گے انڈ ون سپون ڈٹال کا یوز کریں گے اس کے بات پھر آپ جو سوگ اس میں آتا ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں سوگ کی بوٹل کی اس کو یوز کریں گے ساری چیزوں کو پانی میں اچھی طرح سے جال کی اچھی طرح سے مکسنگ کر لیں گے اس کے بعد آپ اگر مینی کر رہے ہیں تو آپ اپنے ہند اچھی طرح سے ڈیپ کر لیں گے اور پیڈ ٹیگر لیے آپ اپنے پوٹ ڈپ کریں گے پانی کے اندر 5 منٹ تک صرف آپ کو ڈپ کرنا ہے اس کے بعد آپ کی سکن کافی سافٹ ہو جاتی ہے پھر آپ اسٹارٹ کریں گے پروسیجر اگر آپ کی سکن کافی زیادہ ڈل ہو رہی تو آپ 5 منٹ سے زیادہ ٹائم دے سکتے ہیں یعنی کہ 10 منٹری اس طرح سے رکھ سکتے ہیں اس کے بعد اسٹارٹ کریں گے یہ جو کٹ ہے اس میں اس طرح کا ایک اپلیکیٹر بھی آتا ہے آپ آپ دے سکتے ہیں کتنا خوبصورا سا اس کا اپلیکیٹر ہے اس کی ہلپ سے آپ کریم کو یز کر سکتے ہیں نکال سکتے ہیں اور سوپ کا کلر بھی آپ دے سکتے ہیں کچھ اس طرح کا ہوتا ہے اس کی جو کنسسٹنسی ہے جس طرح کے فیز واش ہوتا ہے اسی طرح کا ہے یہ لیکن لائٹ پرپل سا ہے سو مجھے 5 منٹ ہو چکے ہیں میں نے واتر سے ہند اپنا نکال لیا ہے اور ٹاول کے ہلپ سے اس طرح سے درائی کر رہی گئے وہ آپ ڈائرکلی بھی کر سکتے ہیں اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں تو اس کے بعد کرے جنل پر کریں گے اس کے بعد کریں گے اور اس کے بعد کریںonces کریں گے کریں گے اسکر ہمیں کریں گے آپ دکھ سکتے ہیں کہ کنٹینر ہے اس قرق کا کنٹینر ہے کافی اچھا سا ہوتا ہےس کین پہ پ連کلین کریں اور اچھی طرح سے مساج دے منی کے اور peer اور پیڈیڑ ق brc آ چیل سیم ہی ہوتا ہے اگر آپ پود پر کرتے ہیں تو اس کی تر bit کریم ہوتی ہے نیٹ پر ہاتھ ہوتی ہے اس کی alikation سٹارٹ کر دیتے ہیں آپ دیکھ سکتے اس طرح سے اپنے hand پھر لگائیں اچھی طرح سے لگائیں گے پہلے ایک legisl acute پر دوسرے پر لگائیں اور اچھی طرح سے مسוג کریں گے آپ اس طرح سے لگائیں گے اگر آپ کسی اور کے فرулے پر کر رہی رہے ہیں تو پھر تو کوئی ایسو نہیں ہوتا گر آپ اپنے کر دیں تو اس طرح سے آپ کا application کرنی ہوتی ہے اگر آپ کسی اور کی کرتے ہیں تو آپ کے جو مسضی ہوتا ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے اگر آپ اپنی کرتے ہیں تو اس طرح سے کرتے ہیں اس کے جو اسکرپ پارٹیکل ہوتے ہیں یعنی کہ اسکرپ میں جو پارٹیکل ہوتے ہیں اتنے ہیوی نہیں ہیں نارمل ہی ہے اتنے ہینڈ پہ آپ کے چپتے نہیں ہینڈ پہ اس کی اپلیکیشن کرنے کے بعد اس طرح سے بلکل سیلو فنگر کی ہلپ سے آپ کو پریشر دینا ہے اور اس کے علاوہ آپ اس طرح سے مساج کرتے جائیں گے جب پہلی پیٹی کرتے ہیں تو آپ دے سکتے ہیں یہ جو ایلو ہوتا ہے ایلو پہ آپ کو لازمی مساج دینا ہے تاکہ جو ایلو ہی زیادہ ڈارک ہوتی ہے تو اسکرپ کو یوز کر کے آپ کی جو ایلو ہے وہ بھی کلین ہو جاتی ہے اس کے علاوہ آپ کے ہینڈ کافی سوفٹ ہو جاتے ہیں سموتھ ہو جاتے ہیں مساج کرتے وقت اگر آپ کی سکن تھوڑی ڈرائی سی لگے تو آپ تھوڑا سا پانی کا یوز کریں گے پانی کا یوز کرنے کے بعد اس طرح سے آپ فنگر پہ کریں گے جس طرح سے جو فنگر ہوتی ہے تھوڑی ڈارک ہوتی ہے تو فنگر پہ بھی تھوڑا سا پریشر دے کے آپ کو مساج دینا اس طرح سے پورے ہینڈ کو کور کرنا ہے اس رب جو ہوتا ہے آپ کی سکن کے اوپر جو دیس سلس ہے اس کو ریموف کر دیتا ہے تو آئیے آپ دی سکتے ہیں یہ اس طرح کے ایزلی آپ کو سنکر بھی مارکٹ سے مل جاتے ہیں اسمیں جو برش ٹائپ کا ہے اس کی حال سے ہم اس طرح سے ربنگ کریں گے جب ہم مینیکیور کرتے ہیں تو اس طرح کا جو برش والا حصہ ہے اس کا یوز کرتے ہیں جب ہم پیریکیور کرتے ہیں تو ہارڈ والا یوز کرتے ہیں جب آپ کی سکن زیادہ ڈرائی ہو رہی ہے بلیک ہو رہی ہے بہو تیر ڈرنس ہ رہی ہے تو آپ پھر ہارڈ والا بھی یوز کر سکتے ہیں سو فل ہینڈ کو اچھی طرح سے کور کریں گے اس کے علاوہ آل بو کو بھی اچھی طرح سے کلین کریں گے سو اس طرح سے آپ کلین کرتے جائیں گے اپنے ہینڈ کو اچھی طرح سے کلین کرنا ہے اور اس کے علاوہ جو فنگر ہے فنگر ریپ پہ بھی اچھی طرح سے کرنا ہے اس کے بعد میں بفر کا یوز کر رہی ہوں یہ ڈیفرنٹ شیف میں ڈیفرنٹ کلرز میں آتے ہیں اس کا شیف کچھ اس طرح کا ہی ہوتا ہے برٹھوڑا تھک ہوتا ہے کچھ تین ہوتا ہے مارکٹ میں ڈیفرنٹ ٹائپ کے آتے ہیں یہ جو ہوتا ہے اسپیشلی اس میں ایک ریگمال ٹائپ کا بنا ہوا ہوتا ہے جس کی ہلپ سے آپ ربنگ ازلی کر سکتے ہیں اس طرح کے جو آپ کے فنگر کے یہاں آپ نے دیکھا ہوگا زیادہ تر لیڈیز کے بلیک بہت ہوتا ہے ہوتا ہے اگر آپ کسی ہی ہر ٹول سے اس کو کلین کرتے ہیں تو آپ کے گوش کے بعد آپ کی ہنڈ پر لائنیں آجاتی ہیں کافی ڈرائی سی آپ کی سکن ہو جاتی ہے باٹس کی ہلپ سے کرتے تو آپ کے ہنڈ پر لائنیں بھی نہیں آتی ہے سو جتنہ ہو سکے اچھی طرح سے اس کو روی گرے تاکہ آپ کے جو بلیک اگر ہو رہا ہے تو وہ اچھی طرح سے ریموو ہو جائے سکن بے اگر ڈیٹسلز کافی زیادہ ہے تو اچھی طرح سے ریمو ہو جائے آپ کے ہینڈ کافی سوفٹ ہو جائے سموت ہو جائے مینک کے لیے یہ یوز کیا جاتا ہے اگر آپ پیڑک کر رہے تو پیڑک کے لیے آپ تھوڑا سا ہارڈ بھی اس پرے تو کوئی شو نہیں ہوتا پیڑک آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو کافی ہارڈ ہوتا ہے تو آپ اس سے آپ ایزلی ربنگ کر سکتے ہیں مینک کے لیے یہ فائلر بھی آپ نے سکتے ہیں یہ فائلر بھی آتا ہے اس کی ہیلپ سے بھی آپ یوز کر سکتے ہیں میں یہ ٹول یوز کر دی ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں آپ اپنی سکن کے حساب سے یوز کریں گے جتنی آپ کو نیڈ ہے اتنا ہی یوز کریں گے ضرور نہیں کہ سارے ٹول یوز کریں اس کے علاوہ نیل کٹر کا بھی یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کے نیلز کافی زیادہ بڑے ہو رہے ہیں تو آپ کو شورٹ کر سکتے ہیں شیف دے سکتے ہیں سو میرے نیلز میں کٹ کر دیتی اتنے ہیوی نہیں ہوتے کچھ نیلز بڑے ہو بھی جاتے تم اس کو کٹ کر دیتی ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو پوشر ہے اس طرح سے آپ کو سکن کو پوش کرنا ہوتا ہے تاکہ آپ کے نیلز کی گروت ہو ہر فنگر کے نیلز کو اسی طرح سے آپ اچھے سے سیٹ کریں گے یعنی کہ اس طرح سے پوش کرتے جائیں اسکن کو تاکہ آپ کے جو کیوٹیکل سے اچھی طرح سے نیچ ان کلین بھی ہو جائے اور اچھی طرح سے آپ کی جو نیلز کی گروت ہو ساری فنگر میں اچھی طرح سے یہ کرنے کے بات سو یہ جو فائلر آپ دے سکتے ہیں مینیکیور پینیکیور کے جو کٹ ہے اس کا یہ فائلر ہے آپ کو یہ سنگل بھی مارکٹ سے مل جاتا ہے اس طرح سے آپ اسکن کے اندر جو ڈرٹ وغیرہ اس کو نکالنے کے لیے بھی یوز کیا جاتا ہے اور اس کے علاوہ آپ اس سے فائلر کو یوز کر کے اپنے نیلز کو شیف بھی جی سکتے ہیں جس طرح کا شیف جائیں آپ اپنے نیلز پہ دے سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کے لونگ کافی زیادہ ہے تو اس میں تھوڑا سا کٹ کر کے شیف دے سکتے ہیں اس کے بعد کیوٹیکل ریمووری یوز کر رہے ہیں اس کو کیوٹیکل ریمووری کہتے ہیں اور آپ دے سکتے ہیں یہ جو کیوٹیکل ہوتے ہیں اس کو اس طرح سے ریموور کیا جاتا ہے تاکہ اسکن اچھی ہو یہاں پہ دیت سالز جمع ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کے نیلز کی گروہ نہیں ہو پا رہی ہوتی تو اگر آپ اس کو اس طرح سے ریموو کر لیں گے تو آپ کے جو نیلز کی گروہ ہے کافیت تک اچھی ہو جاتی ہے گروہ ہونے لگتی ہے سو یہ جو پروسیڈر ہے آپ اس طرح کے بعد بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ سٹارٹ پی بھی کر سکتے ہیں لاسٹ پی بھی کر سکتے ہیں اس کوئی اپسجنل نہیں ہوتا کہ آپ پہلے ہی کریں یا بعد میں کریں اور اس کے بعد پالیش کا یوز کریں گے آپ دے سکتے ہیں یہ جو پالیش ہے اس کا کنٹینر بھی اسی طرح ہوتا ہے کلیر بھی اسی طرح ہوتètres آپ دے سکتے ہیں بہت اچھی سکریہ בא پالیش کو لگانے کے بعد بھی آپ فائیف میریٹ مساج دیں گے اس intensity سے پہلے اپنے مساج کیا تو اسی طرح سے کم نے آپ کو مساج سٹیپ اسی طرح سےBS کرنا ہوتا ہے جب آپ اپنے کر رہے ہیں تو اس طرح سے اس ٹیپس کرنے ہوتے ہیں زیادہ سٹیپس نہیں دینے ہوتے کریم کو نکال کے اس طرح سے فنگر سے بھی اس کر سکتے ہیں یعنی کہ اپلیکیٹر سے نکالیں فنگر پر لیں اور اپلیکشن کر لیں اور اس کے علاوہ برش کی ہیلپ سے بھی یوز کر سکتے ہیں یعنی کہ پولیش نکالیں اپنے ہینڈ پر لگائیں اچھی طرح سے لگا لے اس کے بعد مساج کریں دونوں میٹھر سے کر سکتے ہیں فائی منٹ مساج کرنے کے بعد پھر اس طرح سے پھر اس فنچ کی ہیلپ سے اچھی طرح سے ریموف کر لیں گے یا آپ نارمل واش بھی کر سکتے ہیں سکن پالش کو اس لیے یوز کیا جاتا ہے آپ کے سکن پر ایک گلوس آ جاتا ہے کافی سوفٹ ہو جاتی سکن کافی سموٹ سی اچھی سی لگتی ہے اچھی طرح سے کلین کر لیں семرح کھوٹ بیٹر عاریت ہے اچھی طرح سے آپ کا ہن پھول ہو جائے گا اس کے بعد اس لوشن عائل کرنا ہے لیوشن کو اپلائی کرنے کے بعد آپ 10 منٹ لگا رہنے دیں گے اس کے بعد آپ نورمال وٹر سے واش کر لیں برش کی ہلپ سے ماسک کی اپلیکیشن کریں گے اپلیکیشن کے لیے پورے ہنڈ پر اچھی طرح سے کور کریں اس کے بعد آپ ڈرائی ہونے دیں گے جب آپ کا واسک ڈرائی اچھی طرح سے ہو جائے تو پھر آپ نورمال وٹر سے واش کریں گے سو ماسک اچھی طرح سے ڈرائی ہو چکا ہے اب میں کلین کر رہی ہوں آپ دیکھ سکتے میں برش کے ہلپ سے ریموو کر کے دکھا رہی ہوں اس کے بعد میں نورمال وٹر سے واش کر لوں گی ریزلٹ آپ کے سامنے ہے سکن کافی سوفٹر ہو جاتی ہے سموتھ ہو جاتی ہے اس کے علاوہ کافی سوف سوف سا لکاتا ہے ایسا لگتا ہے کہ آپ کے سکن بہت بھی سلکسی ہو چکی ہے اس کے لیے اس کریم کو یوز کریں گے اس کریم کو یوز کرنے سے آپ کی سکن سوفٹ اور سموتھ ہوتی ہے بہت اچھی سی لگتی ہے کیونکہ آپ نے سکرابنگ کافی زیادہ کی ہوتی ہے تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سکن کافی سوفٹر اور اس کے علاوہ ہارڈ نہ ہو تو آپ اس کو ضرور اپلائی کریں اس کرنگ کو لگانے کے بعد آپ کو اپنے ہینڈ اینڈ فوٹ واش نہیں کرنے لگا کے اسی طرح سے چھوڑ دیں گے اس کے بعد آپ کو اس ابھی ورک کر سکتے ہیں بعد میں آپ اس کو ریموو کر سکتے ہیں سو اس مینی پیڈی کٹ کا ریجلٹ کیسا ہے آپ کے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں کافی زیادہ سموتھ سوفٹ سکن ہو جاتی ہے کافی اچھی سی لگتی ہے اور آپ کو بھی فیل ہوتا ہے کہ آپ کے ہینڈ کافی سوفٹ رہ جاتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی ایسی کٹ بائی کریں تو آپ اس کو ضرور درائی کریں کیونکہ اس کا جو ریجلٹ ہے بہتی زبردستہ ہے اس کے علاوہ اگر آپ اسٹرو ٹنٹ ہے یا پھر بیگنرس ہے یا آپ کا نیو سیلون ہے سو اگر آپ فل کوئی ہیوی کٹ بائی کریں گے تو آپ کو کسلی بھی پڑے گی اگر آپ اس کو ٹرائے کریں گے تو آپ کو اس کا ریجلٹ کافی اچھا ملے گا سو ویور یہ کس طرح کی مینی پیڈے کٹ ہے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی میرے ویڈیو آپ کے لئے تھوڑے سی بھی ہلپ رہی ہو تو لائک اور سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو پہ اللہ حافظ